تو جی آگے چلتے ہیں آگے موف کرتے ہیں اب ہم مزید ڈیفنیشنز کے صرف بات کرتے ہیں اور اب ہم ورڈ دیکھتے ہیں سپلائے دیکھیں ہم نے جب ایک کنسیپٹ ڈسکس کیا تھا جب ہم بیسکس ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کیا کہا تھا کہ بزنس میں جو ہم سیلز کرتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے سیلز ٹیکس چارج کیا جاتا ہے ہم نے سیلز کا لفظ استعمال کیا تھا اور سیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے سیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے سیلز کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف بیچنا مطلب جو ہم کسٹمر کو گوڈز دے رہے ہیں صرف اس کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگانا ہوتا ہے لیکن سیلز ٹیکس میں ہم سیلز کا لفظ استعمال نہیں کریں گے سیلز ٹیکس میں ہم جو ورڈ استعمال کریں گے وہ سپلائے کا ہوگا کیونکہ سیلز ٹیکس والے کہتے ہیں کہ ہم سیلز ٹیکس کریں گے سپلائے پہ اب سپلائے کسے کہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں سپلائے کسے کہتے ہیں سپلائے کسے کہتے ہیں چیزیں دینا چیزیں پروائیڈ کرنا اب دیکھئے گا کہ ٹیکس میں ہم سپلائے کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں اب یہ پہلے ڈیفنیشن آپ کو مل رہی ہوگی جو آپ نے کیا کرنی ہے انڈرسٹینڈ کرنی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے یاد مطلب رٹا نہیں مارنا اس کو آپ نے سمجھنا ہے بکہ اس ڈیفنیشن میں سے کیا ہوگا آپ کے کیس سینیریوز جنریٹ ہو رہے ہوں گے پلس نیومیریکلز میں بھی کیا ہو رہی ہوگی آپ کو اس کی مدد مل رہی ہوگی تو یہ پہلے ڈیفنیشن ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اس کو رٹا نہیں مارنا اس کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سپلائے کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو گڈز کو بیچتے ہیں وہ بیچنا بھی سپلائے ہے کہ ہم گڈز کو بیچتے ہیں وہ بیچنا سپلائے ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے رائٹس دے دی ہیں ہم نے اس کو حقوق ٹرانسفر کر دی ہیں کہ بھائی تم ان گڈز کو ایز ا مالک بیش سکتے ہو تو اس عمل کو بھی ہم کیا کہیں گے سپلائے کہیں گے فور ایز ایمپل آپ بھیٹے ہوئے ہیں ہم مارکٹ میں آپ کا ایک گودام ہے گودام میں سامان پڑا ہو گا آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو گودام لے لے تو سامان بیچ دے آپ نے اس کو گودام میں سے سامان بیچنے کا رائٹ دے دیا ہے ایز ای اونر تو یہ جو اس کو رائٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے اسے بھی ہم کیا کرتے ہیں سپلائے کا سویڈر کرتے ہیں دیکھو سیلز ٹیکس کو اگر ہم صرف اور صرف سیلز کے اوپر لگاتے چیزیں بیچنے کے اوپر لگائیں تو بڑا وہ لیمیٹڈ سا سکوپ ہو دے گا بڑا محدود سا سکوپ ہو دے گا ہم نے یہاں پہ کیا ہم نے اس سکوپ کو مزید وسیع کر دیا ہے صرف کہ اس میں صرف سیلز نہیں آئے گی بلکہ باقی چیزیں بھی آ رہی ہوں گی اور کیسے میں آئے گا انکلیوڈنگ سچ سیل اور ٹرانسفر انڈرہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ کہ جو ہائر پرچیز ایگریمنٹ کے تحر سیل یا ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ بھی سپلائے کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہیں اب ہائر پرچیز ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے قسطوں کا کاروبار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جا کے قسطوں پر سمان لیتے ہیں تو قسطوں پر سمان لیں تو ہمیں گوڈز ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں تو جب قسطوں پر سمان لیتے ہیں جو ہائیو پیٹر ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے اسے بھی ہم کیا کرتے ہیں سپلائی کچھڈر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا خود شامل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اگر بزنس کی گوڈز جو بزنس کی گوڈز استعمال کر رہے ہو آپ اس کو بزنس سے اٹھا کے پرائیوٹ مقاصد کے لیے استعمال کر لو اسے بھی ہم سپلائی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ڈرائنگز ہیں ڈرائنگز کیا ہوتی ہیں کہ جو اونر گوڈز کو لے کے چھاہ رہا ہے وہ بھی ہمارے کیا کرتے ہیں سپلائی کا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ بزنس کے یوز کے لیے کچھ چیزیں استعمال کر لو یا نون بزنس یوز کے لیے گوڈز استعمال کر لو جو ٹیکسیبل ایکٹیوٹی میں استعمال ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم کیا کہیں گے سپلائی کا کریں گے ایکزیمپل دیکھیں آپ کی انڈسٹری ہے کار بنانے کی آپ گاڑیاں بنا کے مارکٹ میں بیشتے ہو لیکن آپ نے ساتھ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ آپ تائرز بھی بنا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو تائرز بھی بنا رہے ہو آپ تائرز بنا کے بھی مارکٹ میں بیشتے ہو آپ گاڑی بنا کے بھی مارکٹ میں بیشتے ہو اب تائرز بنا کے مارکٹ میں بیشنا سپلائے ہے گاڑی بنا کے مارکٹ میں بیشنا سپلائے ہے لیکن ان ٹائرز کو اٹھا کے اس گاڑی میں لگانا یہ بھی کیا کنسیڈر ہوگی یہ بھی ہماری سپلائے کنسیڈر ہو رہی ہوگی ٹیکس والے اس کو بھی سپلائے مانتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ساتھ سیلز ٹیکس کے پرسپیکٹی سے کہ صرف اور صرف اس سیلز کے اوپرے لگتا ہے تو بھائی کہانی بہت لمبی ہے کہانی بہت گہری ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں اس کے بعد ہے auction or disposal of goods to satisfy a debt owed by a person کہ اگر ایک بندہ اگر ایک بندہ اس نے کرزہ لیا ہوا تھا اب نورملی کیا ہوتا ہے یہ بینک سے ہوتا ہے بینک سے آپ جاتے ہیں بینک کے پاس آپ نے لون لینا ہوتا ہے تو جو آپ کی inventory ہوتی ہے جو آپ کا stock ہوتا ہے وہ آپ جا کے بینک کے پاس pledge کروا لیتے ہیں گروی رخوا لیتے ہیں آسان الفاظ میں گروی رخوا لیتے ہیں گروی کا مطلب بتا ہے نا کیا ہوتا ہے pledge کا مطلب جب آپ اس کو pledge کرواتے ہیں تو آپ کیا کر رہتے ہیں لون لے لیتے ہیں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لون ریپے کر دیں گے تو ہم آپ سے اپنا stock واپس لے لیں گے اگر آپ یہ اپنا لون جو ہے اس کو ریپے نہ کر پائیں اگر آپ یہ اپنا لون ریپے نہ کر پائیں تو بینک کیا کرے گا بینک اپنا لون مکمل کرنے کے لیے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے وہ آپ کی goods کو یہاں تو بیچ لے گا یہاں تو آپ کے goods کو نلام کر دے گا option کہتے ہیں نلام کرنا یہ جو goods کو بیچا جائے گا یہاں جو نلامیں کی جائے گی اس کو بھی کیا کا سیٹر کیا جائے گا سپلائے کا سیٹر کیا جائے گا تو کہانی میں اور interest شامل ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد یہ والا point بہت important ہے یہ شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے لیکن آگے جا کے یہ آپ کو سمجھ آ دے گا اگر آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے آپ اس کو star کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب دیکھئے گا کہ sales tax کے تحت نا sales tax کے تحت جو sales tax pay کرتے ہیں جو collect کرتے ہیں وہ ریجسٹر ہوتے ہیں بندے اس کو جا کے sales tax میں registration کا certificate لینا پڑتے ہیں اگر وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے register نہیں رہنا میں نے unregistered ہونا ہے میں نے کیا ہونا ہے unregistered ہونا ہے جب وہ unregistered ہونے کا فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے registration چھوڑ رہا ہوں میں نے فردہ sales tax میں register نہیں رہنا جب ان register ہونے کے لیے جائے گا اس وقت اس وقت جتنی goods اس کے پاس موجود ہوں گی جتنا اس کے پاس stock پڑا ہوگا اب یہ دیکھو یہ stock اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو بھی کیا مانے گائے گا سپلائے مانا جائے گا اور گورنمنٹ گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے آپ نے register نہیں ہونا مانتے ختم ہم آپ کو sales tax x سے نکال دیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن کہیں گے کہ جس دن تم registration ختم کرنے کے لیے اپلائے کرو گے اس دن جتنا تمہارے پاس stock available ہوا جتنا stock موجود ہوا تمہیں کیا کرنا پڑے گا تمہیں اس stock کے اوپر ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا مطلب جو آپ کے پاس possession of taxable goods جو آپ کے پاس goods موجود ہیں immediately before a person seizes to be a registered person کہ جب آپ اپنی registration ختم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گی آپ کے سپلائے کہلا رہی ہوگی اس کے بعد manufacture of a goods belonging to an other person or the transfer of the goods to the owner to a person nominated by him یہ بھی ہماری کیا کہلاتی ہے سپلائے کے سیٹر کر رہی ہوتی ہے جیسے اب اید آنے والی یا اید سے اید میں آگئی ابھی جو گلز ہوگی خواتین ہوں گی سفیر ڈپٹے لے آئیں گی جاکہ ان کو رنگ ہوا رہی ہوں گی ان کو ڈائے کر رہی ہوں گی اب دیکھیں ڈپٹہ کس کے آپ کا جو ڈائے کر رہا ہے آپ کے بحاف پر ڈائے کر رہا ہے یہ جو بندہ آپ کے بحاف پر ڈائے کر رہا ہے وہ جو آپ کو واپس کرے گا یہ بھی سپلائے کنٹیڈر ہوگی سیمیلی کسی اور کے بحاف پر جس طرح فوٹو کاپیز والے ہوتے ہیں جس طرح پرنٹنگ والے ہوتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کتاب لکھنے میں کتاب لکھ کے رابطہ کروں گا پبلیشر کے میرے بحاف پر میری کتاب چھاپ کے دے گا یہ جو میرے بحاف پر وہ کتاب پبلش کر رہا ہے یہ سپلائے کہلا رہی ہوگی اس کے علاوہ کسی بندے کو گوڈز ٹرانسفر کر رہے ہیں جس کو مومنیڈ کیا ہے جس کو کھڑا گیا ہے بھائی اس کو گوڈز آپ نے دینی ہے تو اس بندے کو گوڈز پہنچانا بھی کیا کہلا رہی ہوں گی سپلائے کہلا رہی ہوگی تو اب سے آپ کے مائنڈ میں تھا کہ سپلائے کا صرف مطلب سیلز ہوتا ہے تو بھائی صاحب سپلائے کے آگے جہان اور بھی ہیں صرف اور صرف ہم سیلز کو سپلائے نہیں کہتے بلکہ اس میں بہت کچھ انوالو ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا کہ یار سپلائے صرف اور صرف سیلز نہیں ہوتی یہاں پہ ان میں کوئی سوال ہے تو بتائیں جلدی سے شاباش پوائنٹس یہ کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی ریجسٹریشن چھوڑ رہے ہیں جب آپ اپنی ریجسٹریشن چھوڑ رہے ہیں اب آپ نے کہا ہے کہ میں نے فردر ٹیکس میں ریجسٹریڈ نہیں رہنا دین کیا کروگے جس وقت آپ ڈی ریجسٹریشن کے لیے اپلائے کروگے اس وقت جتنا سٹاک آپ کے پاس موجود ہوگا وہ آپ اس کو سپلائے کا سیڈر کریں گے سپلائے سروسیز آپ دیکھیں سروسیز ہمارے اس لیوز کا پارڈ نہیں ہے آپ اس کو بھول دیں پوائنٹ بی کا مطلب ہے کہ آپ نے بینک سے کرزہ لیا ہوا تھا اور آپ نے اپنی گوڈز آپ کے اپنا سٹاک جو ہے تھا بینک کے پاس گروی رکھوایا ہوا تھا آپ اس سٹاک کو اس گوڈز کو واپس نہیں کر پائیں تو بینک نے کیا کیا بینک نے اس گوڈز کو اس سٹاک کو نیلام کر دیا اپنا کرزہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جو گوڈز کو نیلام کر رہا ہے یہ بھی کیا کہلائے گا سپلائے کا سیڈر کر رہا ہوگا بھی کا مطلب ہے کہ کسی دور کے بھی ہافے مینی فیکٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سپلائے کر رہے ہوتے ہیں فرس لائن کا مطلب ہے کہ ڈرائنگز وغیرہ کر لینا بزنس یوز میں لگا دینا نون بزنس یوز میں گوڈز کو استعمال کرنا اس کو بھی سپلائے کہتے ہیں اور کلیر ہے اچھا اس کو رٹا نہیں مارنا اس کو سمجھ رہے ہیں آپ نے بکوز اس میں سے کیس سینیاریوز آئیں گے جیسے بینک کے پاس گوڈز ہیں بینک نے گوڈز بیش دی ہیں بتائیں سپلائے کے نہیں ہیں اس طرح کا سینیاریوز آئیں گے وہ جب ہم پاس پیپر کے پیکٹس کریں گے تب آپ کو مزید سمجھ آنا شروع ہو جائے ابھی ہم مائٹ بھی دو تین دن بعد کوئی کوئی نہ کوئی پاس پیپر ڈسکس کر رہے ہوں ہم پاس پیپر ڈسکس کریں گے تھوڑے بہت تو اس کو رٹا نہیں مارنا وہ نہ ہل ہل کے لائن بائن لائن یاد کر رہے ہوں نہ اس کو سمپل کرنا ہے سمجھنا آپ نے بھائی سمپل سی ہے کہ آپ گوڈز کو استعمال کر رہے ہیں پرائیوٹ پرپس کے لیے بزنس پرپس کے لیے یا نون بزنس پرپس کے لیے وہ بھی آپ کی کیا کریں گے سپلائے تکس کیٹر ہوں گے اب اس میں آگے ٹیکس ایبل اکٹیوٹی اکٹیوٹیوٹیو کارہ کا ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ابھی نہیں بتھا رہا وہ اگر ایک سمجھ آ رہے گی آپ کو آگے چلیں ہم آگے چلیں اچھا اب حکومت کے پاس یہ پاور ہے حکومت کے پاس یہ پاور ہے حکومت کے پاس ایتھورٹی ہے جب چاہے سپیسیفائے کر دے کونسی ٹرانسیکشن یا کونسا عمل ہے وہ سپلائی کا پارٹ بنے گا کونسا عمل سپلائی کا پارٹ نہیں بنے گا اگر حکومت کہہ دے کہ یہ کام کرو قر� anterior سپلائی ہوگی تو ہم سپلائی مانیں گے اگر حکومت کہتے ہیں یہ کام کرو قرآن سپلائی نہیں ہوگی تو آپ سپلائی نہیں ماننے گے تو یہ گورمنٹ کے پاس کیا ہے یہ گورمنٹ کے پاس پاور ہے کیسے گورمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ سپلائے کا پارٹ نہیں بنیں گے تو ان کیوں اگر آپ کر رہے ہو تو سپلائے کا پارٹ نہیں بنیں جیسے آپ پاکستان مرکنٹل ایکسچینج کے اوپر آپ جا کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں کمورٹیز کی فوروڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ پارٹ نہیں بنیں گے تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمیلرلی جو اسلامی فینانس ہے جو اسلامی سسٹم ہے جیسے اسلامی مرابعہ ہے مشاربہ ہے بہائی موجل بہائی اسلام ہے جس طرح بھی اسلامی فینانسنگ اگریمنٹس ہیں جہاں پہ جو پیور اسلامی موڈ میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کام کر رہے ہوتے تو اس میں بھی سپلائے وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بس یاد اس کو ایک بار پڑھ لینا ہے باقی اس کو لیف کر جانا اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوروڈ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے بہائی موجل کیا ہوتا ہے مراہہ کیا ہوتا ہے مرابحہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ٹرمز جاننے کی ضرورت نہیں صرف ایکزیمپل دیئے میں نے آپ کو کہ گورنمنٹ چاہے کسی بھی چیز کو سپلائی کا سیڈر کر سکتی ہے گورنمنٹ چاہے کسی بھی چیز کو سپلائی کا سیڈر نہیں کر سکتی بس آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں یہ چیز جو ہے یہ ذرا دیکھئے گا ابھی ہم نے پڑا تھا کہ جس سپلائی ہے ابھی سپلائی کی بات کر رہی ہیں اس کا مطلب سیل ہوتا ہے یا ٹرانسفر آف رائیڈ ٹو اونرشپ ہوتا ہے کسی بندے کو رائیڈ ٹرانسفر کر دینا کہ وہ ان گوڈز کو اون کر سکیں یہ ہماری کیا ہوتی ہے سپلائی کا سیڈر کر رہی ہوتی ہے یہاں سے ایک سوال مائنڈ میں جنریٹ ہوتا ہے کیا ڈیڈ کے پاس کار ہے ڈیڈ نے کار گفٹ کر دی سن کو جب اس نے کار گفٹ کر دی سن کو تو کیا سن کے پاس اس کار کو ڈسپوز کرنے کا رائیڈ آئے گا کے نہیں آئے گا کھول بتائیں اگر ایک باپ نے بیٹے کو گاڑی گفٹ کر دی بائیک گفٹ کر دی پروپٹی گفٹ کر دی تو ڈسپوز کرنے کا رائیڈ جو ہے وہ آجے گا تو یہ ڈسپوز کرنے یہ جو ہے نا ٹران ایکشن یہ باپ نے بیٹے کو گاڑی گفٹ کی اس کو بھی ہم کیا کریں گے کیا سیڈر یہ بھی ہماری سپلائی کا سیڈر ہو رہی ہوگی یہ بھی ہماری کیا ہو رہی ہوگی سپلائی کا سیڈر ہو رہی ہوگی جب لیزنگ اگریمنٹ ہوتا ہے جب ہم لیزنگ اگریمنٹ کرتے ہیں جس میں جو ٹائٹل ہے گوڈز کا اگر وہ لیسر کے پاس رہے مطلب جو آنر ہے جو گوڈز کا مالک ہے اس کے پاس ہی گوڈز کا ٹائٹل رہے اس کے پاس ہی گوڈز کی ملکیت رہے اس کا مطلب اس کو ہم سپلائی نہیں کییں گے بیپوز اس گوڈز کو ڈسپوز کرنے کا رائیڈ جو ہے تھا وہ لیسی کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا لیز کیا ہوتی ہے لیز ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسٹوں پر ایک پرڈک لے لیا لیز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کسٹوں پر پرڈک لینا ایک ہوتا ہے کرائے پر پرڈک لینا اگر آپ نے کسٹوں پر پرڈک لیا اسے ہم کہتے ہیں فنانشل اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ پرڈک لے لیتے ہیں آپ کسٹیں پی کرتے ہیں جب وہ لیز کی ٹرمز پوری ہوتی ہیں تو remaining amount pay کرنے کے بعد وہ assets آپ کا ہو جاتے ہیں ایک ہوتی ہے ہماری operating lease اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک asset استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کی payment کرتے جا رہے ہیں جب آپ payment کرنا بند کریں گے آپ کو asset اس بندے کا واپس کرنا پڑے گا تو financing lease کی بات کر رہے ہیں جس میں asset transfer ہو جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ lease rentals pay کر رہے ہیں asset آپ کا نہیں ہے جب آپ کا asset نہیں ہے تو اس کو supply نہیں منا جائے گا ہاں جس دن لیسی لیسر جس دن لیسر لیسی کو asset جو ہے وہ transfer کر دے گا اس دن وہ کیا ہوگی supply consider ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ personal use کے لیے goods کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو رہی ہوگی supply consider ہو رہی ہوگی مطلب Toyota والے جو ہیں Toyota نے car produce کی اور وہ car Toyota کا GM جو ہے یا اس کا جو CEO ہے وہ استعمال کر لے وہ use کر لے تو یہ استعمال کرنا بھی کیا consider ہوگا supply consider ہو رہا ہوگا تو یہ سارے چیزیں کیا ہیں ہماری یہ سارے چیزیں ہماری supply consider ہو رہی ہوتی ہیں is that clear find see drawing ہے اچھا ہم نے supply کے بات کر لی ہر ایک چیز supply ہے اور supply کے اوپر کیا لگتا ہے پہلے goods کو ہم دیکھیں گے supply ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اس کے اوپر جا کے کیا لگے گا tax لگ رہا ہوگا تو supply کو ہم دیکھتے ہیں دو categories میں کچھ supplies ہماری ہوتی ہیں taxable supplies کچھ supplies ہوتی ہیں ہماری exempt supplies taxable supplies کیا ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ تمام activities کی جو پیشے بات کی ہیں اگر وہ taxable category میں fall کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم sales tax charge کر رہے ہوں گے اور exempt supplies کیا ہوتی ہیں کہ وہ supply تو ہے as put the definition وہ supply تو ہے لیکن اس کے اوپر ہم sales tax charge نہیں کر رہے ہوں گا جیسے gift بیٹے کو gift کرنا supply ہے because right to ownership transfer ہوتے ہیں لیکن یہ supply جو ہے وہ taxable نہیں ہے exempt ہے اس کے اوپر ہم tax charge نہیں کر رہے ہوں گے تو آگر چاکے ہم taxable supplies اور exempt supplies میں تھوڑی بہت باتیں differentiate کر رہے ہوں گے اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں جلدی سے تو پریشان نہیں ہونا کہ جو باپ بیٹے کو gift کرتا ہے بیٹا باپ کو gift کر رہا ہوتا ہے وہ supply تو ہے لیکن وہ taxable supply نہیں ہوتی because supply کے definition اتنی broad ہے کہ ہر چیز supply میں گزری ہے آپ کسی کو چیز استعمال کرنے کے لیے سوال ہے آپ goods dispose کرتے ہیں سوال ہے drawings کرتے ہیں سوال ہے private use کے لیے استعمال کرتے ہیں سوال ہے ہر چیز سوال ہے تو جان کو سکون کہاں ملے گا جب اس نے differentiate کر دیا کہ کچھ supply taxable ہیں اور کچھ supply exempt ہیں جو taxable supplies ہیں ان کے اوپر tax لگا کرے گا جو exempt supplies ہیں ان کے پر tax نہیں لگا کرے گا is dread clear دیکھیں دیکھیں lease جو ہے supply ہی ہے جب lease میں آپ right to ownership transfer کر دیں گے تب وہ supply consider ہوگی جب تک آپ نے right to ownership transfer نہ کیا تو وہ supply consider نہیں ہوں گی disposal کے بھی ہم بات کاری نہیں دیں اگر disposal کے بعد آگے کریں گے جا کے gift آپ نے دیا ہے gift is not a taxable supply یہاں پہ کوئی سوال ہے تو بتاؤ وقت آگے move کرتے ہیں دیکھیں جب آپ goods کو dispose کرتے ہیں دیتے ہیں نا جب آپ gift مل گیا اور جب آپ gift کو dispose کر دیں گے اس کی کہانی جو ہے وہ sales tax سے نکل جاتی ہے dispose کریں گے اس کی کہانی جو ہے وہ sales tax سے نکل جائے گی اس لئے بھی میں disposer کا درف بات نہیں کر رہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ dispose ہو سکتا ہے اچھا یہ کچھ اور scenario ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے مزید supply کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ clear ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں manufacturing یہ کہانی کو ذرا سمجھئے گا کہ کیا بات ہو رہا ہے دو example سے اب یہی example جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کے numericals میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ examples ہی جو ہیں وہ case scenarios آ رہی ہوتی ہیں یہاں پہ exemplarily discuss کر رہا ہوں کہ جو nature of business ہے وہ بڑی important ہوتی ہے supply کا فیصلہ کرنے کے لئے nature of business بہت important ہے ہمارے لئے کیسے دیکھیں ایک manufacturer ہے جو fridge بنا رہا ہے focus کرنا جس کے word کے اوپر manufacturer کے ایک manufacturer جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ fridge بنا رہا ہے like آپ example لے سکتے ہیں پیل کی ہائر کی ڈالنس کی یہ کیا ہے یہ manufacturer ہے manufacturer کسے کہتے ہیں تو بتائے گا manufacturer کسے کہتے ہیں anyone manufacturer کسے کہتے ہیں ڈالنس کی بنانے والا ٹھیک ہے جی جو produce کر رہا ہے جو بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے manufacturer اگر ایک manufacturer for example پیل ہے پیل میں fridge بنتی ہے اگر پیل فیکٹری کے employees جو وہاں پہ ملازمین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اگر وہ فریج لے جائیں اپنی کنزمشن کے لیے اپنے استعمال کے لیے اس کو ایسے ہی کنسیڈر کیا رہا ہے جیسے وہ سٹاک کو پرسنل گوڈز کے لیے استعمال کر رہے ہیں پرسنل یوز کے استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم اسے کیا کنسیڈر کریں گے سپلائی کنسیڈر کریں گے اور اس کے اوپر سیلس ٹیکس وگرہ لگ رہا ہوگا تو کیا بات کی کہ جو manufacturer ہے جو manufacturer ہے جو بنا رہا ہے جو goods کو بنا رہا ہے اگر اس بندے سے اس کے employees کوئی سمان لے جائیں جو یہ بندہ produce کر رہا ہے اور اس سمان کو استعمال کر لیں پرسنل یوز کے لیے تو ہم کیا کنسیڈر کریں گے اس کو سپلائی کنسیڈر کر رہے ہوں گے کلیر ہے یہ کلیر ہے وائل اون ادھر ہینڈ ایک ہے جی اے بی سی الیکٹرونک ہاؤس یہ کیا کر رہا ہے یہ قسطوں کے فریجے دیتا ہے یا یہ سمان دیتا ہے مارکٹ میں یہ manufacturer نہیں ہے یہ بندہ manufacturer نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ distributor ہے یہ کیا ہے distributor ہے جیسے آپ لوگوں نے دکھا ہوگا اکثر آپ لوگوں نے یہ قسطوں ہیں کاروبار کرنے ہوئے لوگ دیکھیں ہوں گے یا الیکٹرونیم مارکٹ میں دکھا ہوگا کہ جو لوگ فریجے وغیرہ ایسے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں اگر ایک distributor ہے اگر وہ اپنے employee کو اپنے ملازمین کو کوئی بھی فریج یا کوئی بھی component دے دے اس کے استعمال کے لیے تو اس کو ہم supplier consider نہیں کر رہے ہیں کیوں because fridge جو ہے وہ اس نے manufacture نہیں کی اس نے بنائی نہیں ہے بلکہ وہ خود خرید کے لے کے آ رہا ہے تو what does it mean کہ اگر manufacture جہاں پہ fridge بن رہی ہے اگر وہ دے رہا ہے تو یہ supply consider ہوگی لیکن اگر اس سے کسی نے goods لیں ہیں as a distributor اور وہ آگے دے رہا ہے تو یہ ہم supplier consider نہیں کر رہے ہوں گے یہ بات employees کی ہو رہی ہے because employees what does it mean کہ آپ اس کو پرسطہ مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں non business کے لیے استعمال کر رہے ہیں sale نہیں کر رہے بلکہ non business use کے لیے استعمال کر رہے ہیں example one clear ہے any question in example one so 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 یہ سارے کے سارے scenarios ہیں اور یہ paper میں آپ کو آئیں گے یہ scenarios جو ہیں یہ paper میں آپ کو آ رہے ہوں گے اور اس لیے آپ کو یہ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو cram کرنے کی ضرورت نہیں ہے example number two پڑیں ذرا بتائیں سمجھ آتی ہے جلدی سے everyone example number two پڑیں سمجھ آتی ہے ھائیں کوئی ایسا بچہ جس کو example number two سمجھ نہ آئے کو کہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو کمرشل بیسنسل پر کام کر رہا ہے آپ کی بات لے لیں ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ کمرشل بیسنسل پر کام کر رہا ہے اور وہ اپنے کیا کرتا ہے ہفتے بعد یا مہینے بعد جو مستحق لوگ ہیں ان کو فری میں کھانا کھلا دیتا ہے یہ والا عمل اس ریسٹورنٹ کے لیے کیا کہلائے گا سپلائے کسیڈر ہوگا کیوں بیکوز وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ منیفیکچرر ہے وہ ہمیں کھانا بن رہا ہے لیکن میں جاتا ہوں اس ریسٹورنٹ والے کے پاس اور میں اس سے کھانا پر چیز کرتا ہوں میں کھالوں گا نہیں میں کھانا پر چیز کرتا ہوں اور وہ میں کھانا فری آف کاسٹ بھوکوں کو کھلا دیتا ہوں غریب لوگوں کو کھلا دیتا ہوں اب بھی جو میرا عمل ہے یہ سپلائے کسیڈر نہیں ہوگا جب میں کھانا پر چیز کروں گا اور کہوں گا اگر یہ بہنے کھلانا ہے بھوکوں کو تو سارے میرے دوست ہی آ رہیں گے کہ ہم بھوکے غریب ہیں ہمیں کھلا دو اب ان غریبوں کو کھلانے کا عمل جو ہوگا وہ میرا سپلائے کسیڈر نہیں ہوگا لیکن اگر وہ ریسٹورنٹ والا کھلا رہا ہے تو وہ سپلائے کسیڈر ہو رہا ہوگا یہ کلیر ہے اگزیمپل کہ یہاں پہ منفیکچر انپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کس رول میں بزنس کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کلیر ہے آگے چلیں اب دیکھیں یہ والا پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بینک نے گوڈز بیچ دی آپ نے آکشن وغیرہ کی ہوئی تھی گوڈز اس نے بیچ دی اس کے بارے میں ہم بھڑی سی بات کرتے ہیں تھوڑا اس کو بھی سیکھتے ہیں کہ جو ٹیکسیبل گوڈز ہیں اگر وہ بک گئی ہیں مطلب نیلامی سے ہیں ویسے بیچ دی گئی ہیں کرزہ پورا کرنے کے لئے اس کو سپلائے مانیں گے کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا تھا بینک کے پاس جا کے آپ نے اپنا سٹاک اپنی گوڈز گری بھی رکھوائی تھی آپ نے بینک سے لون لیا تھا آپ لون ریپے نہیں کرے پائے بینک نے کیا کیا آپ نے کچھ اٹھا کے بیچ دی ہیں یہ سپلائے کے سیڈر ہوگی اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ سپلائے ہے اس کو لے لیا جائے گا سیملرلی ایک پرسن پرسن کیا ہوتا ہے کچھ بتائے گا پرسن کسے کہتے ہیں اور دس دو ظالموں دس دو انڈیویجویل پارٹرشپ کمپنی انسان دیکھا مجھے پتا تھا اگر آپ لوگوں نے کل کے ویڈیو دیکھی ہوتی تو آپ مجھے پرسن کا جواب دے رہے ہوتے جس نے انسان لکھا ہے اس کا مطلب اس نے انسانوں والی کوئی حرکت نہیں کی میں نے کہا تھا کہ کل کے دس منٹ دیکھ لینا پرسن کہتے ہیں انڈیویجویل کو اے او پی کو کمپنی کو یا گورنمنٹ کو ان میں سے کوئی بھی بندہ پرسن ہے اب دیکھو پرسن جو ہے اس پرسن نے حکومت کو ٹیکس پے کرنا تھا حکومت کو ٹیکس پے کرنا تھا یہ ٹیکس بھی پے کر رہا اس کو نوٹس دیا او پا یہ ٹیکس پے کر یہ ٹیکس پے نہیں کر رہا اس کو دوبارہ گا یہ ٹیکس پے نہیں کر رہا حکومت کو چڑھا جوش اس کے ہمارا بزنس میں چھاپا اس کی جو گڑز تھی جو انونٹری پڑی ہوئی تھی وہ تھوڑی بہت قبضے میں لی اور وہ بیچ کے حکومت نے اپنا ٹیکس وصول کر لیا کس نے کر لیا کمیشنر نے وہ اس کے ٹیکس ایبل گڑز چھاپا مارکے پکڑی اس کو بیچا اور وہ کیا تھا جو ٹیکس اس نے پیک کرنا تھا وہ وصول کر لیا یہ وہاں جو عمل ہوگا یہ بھی سپلائے کے سیڈر کروائے گا اور اس کے اوپر بھی سیلس ٹیکس چارٹ ہو رہا ہوگا اب حکومت کیا کر رہی ہے حکومت اپنے پیسے وصول کر رہی ہے لیکن آپ سے گڑز قبضے میں لے کے بیچ کے کر رہی ہے تو یہ عمل بھی کیا کہلائے گا آپ کا سپلائے کے سیڈر ہو رہا ہوگا اور سمیلیرلی بینک بھی ایسے کر لیتا ہے اپنا لون ریکاور کرنے کے لیے حکومت بھی عمل کر لیتی ہے اپنا ٹیکس ریکاور کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا سپلائے کے سیڈر ہو رہا ہوگا اب یہ پوائنٹ سمجھ آیا جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا پوائنٹ نمبر بی آکشن آف گوڈز والی کا جی جناب سمجھ آیا آپ تو یہاں پہ سپلائے کے ڈیفینیشن کمپلیڈ ہوتی ہے تو یہ ڈیفینیشن نہیں ہے یہ ایک پورا کنسپٹ ہے جو ہم نے سیکھا کہ سپلائے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتی اس میں سوال ہیں تو بتائیں سپلائے کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی اچھا ہم نے یہاں بات کی تھی ابھی ابھی کہ سپلائے تو ہر چیز ہے لیکن سپلائے کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا وہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ایکٹیوٹی ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں مطلب اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں بکوز جو ایکٹیوٹی ٹیکسیبل ہوگی اس کے اوپر کیا کیا جائے گا اس کے اوپر ٹیکس چارج کیا جا رہا ہوگا اب ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ بھی ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہتے ہیں ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے means any economic activity جو انسان کر رہا ہے whether or not for profit یہ بہت important ہے یہ profit کے لیے بھی ہو سکتی ہے profit کے لیے نہیں بھی ہو سکتی جیسے ابھی ہم نے example دیکھی ہے کہ ایک ریسٹرنٹ والا جو ہے ریسٹرنٹ والا وہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے کیا غریبوں کو کھانا کھلانا profit کے لیے کام تھا the answer is no لیکن وہ supply ہے تھی وہ ٹیکسیبل تھی اس کا مطلب کوئی بھی ایکٹیوٹی چاہے وہ profit کے لیے ہو یا نہ ہو اس سے ہم ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہہ سکتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے شامل اس کو دیکھنا ہے an activity carried on in the form of business trade اور manufacture کہ وہ activities جو ہیں آپ کاروبار کی فارم میں کر رہے ہو trading کی فارم میں کر رہے ہو یا manufacturing کی فارم میں کر رہے ہو مطلب آپ کا ریسٹرنٹ ہے آپ بریانی بنا کے بیچتے ہو تو یہ آپ کا business ہے آپ کا ایک outlet ہے آپ سمان purchase کرتے ہیں اس کے ذریعے customers کو بیچتے ہیں آپ trading کرتے ہیں یہاں آپ کی factory ہے آپ goods بنا کے بیچتے ہیں manufacturer آپ as a business کوئی کام کر رہے ہو as a trade کوئی کام کر رہے ہو as a manufacturer کوئی کام کر رہے ہو وہ کیا ہوگا آپ کے ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہہ لہا رہی ہوگی یا کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی which involves the supply of goods جس میں goods کی سپلائے شامل ہو یا services rendering services provide کرنا شامل ہو یا دونوں آپ services بھی provide کر رہے ہیں goods بھی سپلائے کر رہے ہیں یہ بھی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہہ لائیں گی اب اس میں کیا ہوتا ہے for example آپ جاتے ہیں market میں ایسی پر chase کرتے ہیں کسی بھی company کا آج کل company کیا کرتی ہیں company آپ کو offer دیتی ہیں کہ آپ اس company کا ایسی پر chase کریں گے تو ایسی کی جو installation ہے وہ بھی company ہی offer کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ایسی بھی دیا انہوں نے اس کی installation services بھی آپ کو offer کی تو یہ بھی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہلاتی ہے یا کوئی بھی one of adventure one of adventure کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کام کرنا ایک دفعہ کام ہوئے اور concern in the nature of trade کہ آپ کے trading کے عمل میں کوئی بھی ایک دفعہ آپ نے کام کر لیا کوئی بھی commercial کام جو ایک دفعہ کیا ہے وہ بھی کیا کہلائے گی آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہلائے گی for example one of adventure میں کیا آ جاتا ہے آپ نے assets purchase کی ہے آپ نے machine وزارہ purchase کی ہے جو assets purchase کر رہے ہو یہ جو machine purchase کر رہے ہو یہ one of adventure ہے ایک دفعہ کرنے آپ نے تو یہ بھی کیا کہلائے گی آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہلا رہی ہوگی اس کے علاوہ anything done or undertaken during the commencement or termination of economic activity یہ point بڑا important ہے کہ جب آپ economic activities کر رہے ہوتے ہو جب آپ economic activities کر رہے ہوتے ہو اس کے دوران کوئی کام کر لو کوئی کام ہو رہا ہو یا آپ اپنا کاروبار بند کر رہے ہو بند کرتے وقت کوئی کام کر رہے ہو یا کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا کہلائے گی آپ کے ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہلا رہی ہوگی means انہوں نے کسی کام کو چھوڑا نہیں ہے آپ اپنے business میں کوئی بھی کام کریں گے انہوں نے target ٹیکسیبل ایکٹیوٹی میں ڈاگنے لیکن تھوڑا سا انہوں نے آپ پر رحم کیا کیا تھوڑا وہ ان پر رحم بھی کر لیتے ہیں وہ رحم کس فارم میں کیا انہوں نے کہا لیکن اس میں یہ کچھ شامل نہیں ہوگا کیا کہ the activities of an employee providing services in that capacity to the employer کہ جو ملازم ہے دیکھو ملازم جو services provide کر رہا ہے اپنے مالک کو جہاں پہ وہ نوکری خیال کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ ملازم کی services مالک کو provide کرنا جو ہے یہ ہمارا ٹیکسیبل ایکٹیوٹی نہیں کہناتی بکوز وہ تو آپ کا نوکر ہے وہ تو آپ کا employee ہے وہ پیسے لے رہا ہے کام کر رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ employee کیا کہ تیرے لیے کام کی ہے sales tax pay کر مجھے ایسے نہیں ہو سکتا بکوز جو employee services provide کر رہا ہوتا ہے اس کیوں ہم ٹیکسیبل ایکٹیوٹی نہیں مان رہے ہوتے اس کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیوٹی جو individual کر رہا ہے as a private recreational pursuit اور ہو بھی individual individual کہتے ہیں انسان کو بندہ کو یا بندی کو وہ کر رہا ہے اگر ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی وہ بھی سپلائی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی نہیں آئے گی for example میں جوب کر رہا ہوں میں اپنے سٹارڈس بھی رن کر رہا ہوں لیکن میں ساتھ مارے ایک شوق ہے کہ میں ٹرائیولنگ کرتا ہوں میں تصویریں کیپچر کرتا ہوں اب میں تصویریں کیپچر کرتا ہوں اور میں ان کو وائرل کرتا ہوں کوئی آتا ہے میں تصویر لے جاتا ہے تو یہ میری ایک پرائیوٹ ہو بھی ہے یہ ٹیکسیبل ایکٹیوٹی نہیں کہلہ رہی ہوگی آپ ڈرائنگز کا سٹونٹ ہیں آپ کیلیگرافی کرتے ہیں آپ ڈرائنگز کر رہے ہیں یہ آرٹ بنانا سکیچز بنانا یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کوئی بھی پرسن اب اس نے یہاں پرسن کی بات کر دی ہے یہاں پہ اے او پی اور کمپنی کی بات کر دی ہے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے ایزا ہو بھی ایزا ریکریشنل پرسیوٹ وہ بھی کیا ہوگا ان کی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی نہیں کہلہ رہی ہوگی تو ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیوٹی کہناتی ہے اگر آپ کی ایکٹیوٹی ٹیکسیبل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس کے اوپر ٹیکس کا سوال اٹھے گا اس کے اوپر آپ کو پھر سیلز ٹیکس وغیرہ چارج کرنا پڑے گا جس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں ایکنومک ایکٹیوٹی کا مراد ہے کہ کمرشل ایکٹیوٹی جہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز میں بی اور سی سمجھا دیں ڈاز نوٹ انکلیوڈ میں کہ انکلیوڈ والی میں ایک تو اچھ نہیں زیادہ ہے وائن ڈی سم مراد ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں کاروبار اس کاروبار کرتے ہوئے کوئی بھی ایکنومک ایکٹیوٹی کر دیں وہ ایک ٹیکسیبل ایکٹیوٹی ہے یا آپ نے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں دس جنوبات کاروبار بند کر دوں گا وہ دس تین جب بند کرنے والے ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی بھی کام کر دیا ایکنومکلی جس میں پیچر کا انوالمنٹ ہے وہ سارے کے ساری آپ کی ٹیکسس کامل ایکٹیوٹی کہہ لیا رہی ہوگی بی کا مطلب ہے کہ گوڈز بیچنا یا سروسیز دینا یا گوڈز اور سروسیز ساتھ دونوں دینا ایک ٹیکسیبل ایکٹیوٹی اسے ایسی پر چیز کرتے ہو کمپنی سے جا کے وہ آپ کو ایسی بھی جاتے ہیں ایسی کنسٹال کرنے کی سروسیز بھی دی رہے ہوتے ہیں دونوں کیا ہیں آپ کے ٹیکس ایکٹیوٹی ed llegar. C کا مطلب ہے کہ آپ Trading کے عمل میں جب آپ کا Business ہے اس میں کوئی ایک کام mogelijk parts purchase کرنا ہے. اب خود بتاؤ assets بار بار purchase کیے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ purchase کیے جاتے ہیں سال میں. تو assets جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ہی normally purchase کیے جاتے ہیں. تو یہ one of adventure ہے یہ ایک دفعہ ہی کام ہوگا. اسیمیدر لے assets جو ہیں وہ ایک دفعہ بیچے جاتے ہیں. بار بار نہیں بیچے جاتے ہیں. تو یہ one of adventure جو ہیں اس میں ре پوائنٹ اے not included مطلب ہے کہ جو employee ہوتا ہے employer جو ہے اس نے employee کو hire کیا اس کو salary پے کر رہا ہوتے ہیں اب اس کے بحاف پہ employee جو ہے کام کر رہا ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں نوکری اختیار کرو گے کبھی بھی نوکری کرو گے تو جس نے آپ کو نوکری کے اوپر رکھا ہے وہ آپ کو salary پے کر رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں کام کر کے دے رہے ہیں اب اس کو employee کے کام کرنے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ taxable activity ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتی stock بھی تو asset consider ہوتا ہے لیکن stock جو ہوتا ہے وہ regular بھی کر رہا ہوتا ہے one of adventure کا مطلب ہے کہ کبھی کبار ہونا تو بڑے والے asset plant ہو گیا car ہو گی building ہو گئی یہ one of adventure ہوتی ہے stock is not your one of adventure وہ تو اس میں نہیں آئے گا economic activity کا مطلب جو کاروبار کر رہے ہو اگر آپ کی بریانی کی دکان ہے تو جو بریانی بنا کے بیجھ رہے ہو یہ economic activity ہے اگر آپ کی کریانی store ہے کچھ چیزیں بیجھ رہے ہو وہ ساری آپ کی economic activity ہیں c کا مطلب ہے کہ as a aop as a partnership firm as a company اگر آپ کوئی private activity کر لو کوئی recreational activity کر لو اس کو ہم taxable activity نہیں مانگ رہے جو برجر پینٹس والے ہیں یہ کہتے ہیں جی آئیں آپ پینٹنگ کریں آپ جہاں پہ گند وجہ ہوئے لہر کے دواروں میں جا کے وہاں پہ گرافٹی پینٹ کر دیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہو بھی ہے یہ ہم ایزا ریکریation activity کر رہے ہیں اس کو taxable activity consider نہیں کیا جی جناب اور کوئی سوال آگے چلیں آگے چلیں سب کو clear ہے taxable activity کیا ہوتی ہیں چلیں اب supply یاد ہے جب ہم نے کہا تھا کہ باپ نے بیٹے کو gift کیا یا بیٹے کو آپ نے goods provide کر دی آپ نے اس کو property transfer کر دی آپ نے اس کو property transfer کر دی اس سے کیا ہوا بیٹے کے پاس اس کو dispose کرنے کا right آگیا لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم supply consider نہیں کریں گے یہ چیز یاد ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے taxable supply کیا ہوتی ہے اور exam supply کیا ہوتی ہے کیونکہ جو government ہے نا اتنی بھی ظالم نہیں ہے اس نے اس supply کو categories میں divide کر دیا کہ supply جو ہے وہ تین طرح کی ہے پس سے mainly دو طرح کی ہے ایک ہے taxable supplies اور دوسری ہیں exam supplies taxable supplies وہ ہوں گی جن کے اوپر tax لگے گا جن کے اوپر tax charge کیا جائے گا یہ آپ کی taxable supplies ہیں اور exam supplies کیا ہوں گی جس کے اوپر کوئی tax charge نہیں کیا جائے گا اس کو tax maf ہے اس کو government کہتی ہے کہ جا سمبرن جیلے اپنی زندگی طرح سے ہم نے کوئی tax نہیں لینا تو وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں exam supplies کیلاری ہوتی ہیں جیسے بیٹے کا باپ کو گفٹ کرنا باپ کا بیٹے کو گفٹ کرنا یہ کیا ہے exam supplies لیکن ایک بزنس پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کو گفٹ کرنا یہ exam supplies نہیں ہے اب تین طرح کی سپلائیں ہیں ایک taxable supply ہے ایک exam supplies ہیں اچھا taxable supplies میں آگے جا کے مزید تحانی ہوگے کہ different rates ہوں گے ہمارے پاس کوئی 17% کے اوپر ہم tax لگا رہے ہیں ہوں گے کوئی ہم 10% کے پر لگا رہے ہیں ہوں گے کوئی ہم لگا رہے ہیں ہوں گے 0% کے پر تو وہ آگے taxable supplies کی further types ہو رہی ہوں گی اب ان کو ذرا ہم نے یہاں پہ read کرنا ہے یہ تینوں باتیں یہاں پہ read ہونی ہیں because ان کی جا کے details ہم نے آگے پڑھنی ہیں ان کی rules ہم نے آگے پڑھنی ہیں تو تینے باتیں کیا ہیں یہ read ہونی ہیں اب taxable supplies کیا ہوتی ہے کہ taxable goods جو importer نے لی ہیں manufacture نے لی ہیں یا خوصیلر نے لی ہیں dealer نے distributor dealer نے وہ سارے کے سارے ہماری کیا کہنائیں گی taxable supplies کہنائیں گی but does not include exempt goods لیکن ان میں exempt goods نہیں آئیں گی مطلب exempt goods کے علاوہ کوئی بھی goods آپ بیشتے ہو خریدتے ہو manufacture کرتے ہو import کرتے ہو deal کرتے ہو distribute کرتے ہو وہ آپ کے taxable supplies کا part بنیں گی exempt supplies کیا ہوتی ہیں وہ تمام supplies جو sales tax میں exempt ہیں جس کے بس sales tax charge نہیں ہوگا وہ ہماری exempt supplies ہے وہ کون سی ہوتی ہیں ہم نے جا کے detail میں پڑھنا ہے six schedule جہاں پہ پوری ہمیں list دے دی گئی ہے کہ یہ بھی exempt ہے یہ بھی exempt ہے یہ بھی exempt ہے یہ بھی exempt ہے پوری ہمیں list دی گئی ہے تو ہم وہاں جا کے دیکھیں گے and what are zero rate supplies کہ یہ وہ supplies ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر tax جو ہے وہ zero percent کے اوپر charge کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے جا کے آگے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے fifth schedule جو ہے وہ detail میں پڑھنا ہے کہ اس میں کون کون سے goods آتی ہیں کون کون سے نہیں آتی تو یہ سارا کچھ ہم نے جا کے detail میں پڑھنا ہے آپ کے لیے صرف کیا ہے اس کو یہاں پہ read only کرنا ہے ایک دفعہ پڑھ کے آگے move کرنا because ہم نے جا کے حقیقتن میں sales tax میں ان تینوں کے ہی rules دیکھنے ہیں کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے اس لیے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں any question اچھا ہم نے کہا کہ ہم tax charge کرتے ہیں goods کے اوپر ہم supply کر رہے ہیں goods ہم نے یہی بات کی تھی ہم supply کس کی کر رہے ہیں goods کی کر رہے ہیں goods کیا ہوتی ہیں what are goods anyone goods کیا ہوتی ہیں ہوتی 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 سمان یس اوکی اب گوڈز آپ کے مائنڈ میں وہی ہے سمان چیزیں لیکن گوڈز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہتا ہے جی کیا گوڈز انکلیوڈ ایوری مووویبل پروپرٹی ہر مووویبل پروپرٹی مطلب گاڑی ہے فرنیچر ہے پین ہے مائک ہے موبائل ہے ایوری مووویبل ایسرڈ وہ گوڈز ہیں ان کے علاوہ وہ کون کون سے ہیں ایکشنیبل کلیمز مانی مطلب پیسہ سٹاکس اینڈ شیئرز جو شیئرز ہوتے ہیں اور سیکیورٹیز جن کے علاوہ مطلب شیئرز وغیرہ کے پیسے اور ایکشنیبل کلیمز کے علاوہ ہر چیز جو ہے جو موویبل ہے وہ ہماری گوڈز ہیں بیکوز جو گوڈز ہوں گی ان کے اوپر ہی کیا کیا جائے گا سیلز ٹیکس چارڈ کیا جائے گا اب سیلز ٹیکس کیسے چارڈ ہوتا ہے دیکھو نمبر ون پہ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ گوڈز ہیں کہ نہیں اس کا جواب ہوتا ہے یس یا نو اگر ایک چیز گوڈز ہی نہیں ہے تو کہانی یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہے اگر گوڈز ہیں تو ہم پوچھتے ہیں سپلائے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر سپلائے نہیں ہوئی کہانی ختم ہو جاتی ہے اگر یس ہم نے سپلائے کی ہے تو کہانی آگے چلتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ٹیکسیبل ہیں ہے یا نہیں ہے کیا وہ ایکٹیوٹی ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے اگر جواب نو ہو تو کہانی ہماری ختم ہو جاتی ہے اگر جواب ییس ہو دین ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے ہمارا کیا بھائی گوڈز ہیں جی گوڈز ہیں سپلائے کی ہیں جی سپلائے کی ہیں کیا سپلائے ٹیکسیبل تھی جی سپلائے ٹیکس ہیں چھیک ہے ٹیکس ڈے لیں اگر کہا بھائی گوڈز ہیں جی گوڈز نہیں ہیں ختم کہانیھی ہے آگر چلنا ہی نہیں ہےگوڈز ہے گینڈز ہے सپلائی کی ہیں进änner کی کہانی چھتم جھوڈز ہیں یہ گودز ہیں سپلائے کی ہے سپلائے کی ہے سپلائے ٹیکس سی نہیں کہانی ختم تو ٹیکس لگانے کے لیے کہانی ہماری اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے اب گوڈز میں کیا کچھ آئے گا تمام مووی پرپرٹی لیکن کون کون سے نہیں آئیں گی ایکشن ایبل کلیمز نہیں آئیں گے منی مطلب پیسہ نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ بینک کے پاس جاؤ بینک سے ہزار پیا لو اور بینک آپ کو ہزار پیا دے اور اوپر ستان پر سیلس ٹیکس بھی لگا رہا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا پیسے کے پاس سیلس ٹیکس نہیں لگتا سیمیلہ سٹاکس یہاں پہ سٹاکس سے مراد شیئرز ہیں جو شیئرز وغیرہ ہوتے ہیں سٹاکس ہیں شیئرز ہیں سیکیورٹیز ہیں شیئرز ہو سکتے ہیں پریفرنش شیئرز ڈیویڈن ڈیبینچرز ہو سکتے ہیں اس طرح جتنے بھی ایکوٹی پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر ہم اس کو گوڈز نہیں مان رہے ہوتے ہیں تو مووی بل کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تمام گوڈز جو مووی بل ہیں آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پلیس کر سکتے ہیں پین مووی بل ہے مائک مووی بل ہے یہ پیچھے جو پیچھے تو یہاں پہ سکت پلینٹ ہے اس پلینٹ کی پیچھے گرین سکرین لگی ہوئی ہے بلو سکرین وہ بلو سکرین مووی بل ہے بھی تمہیں چاند پہ بیٹھا ہونا یہ جو کی بورڈ ہے یہ والا یہ مووی بل ہے تو یہ گوڈز ہیں جس کو ہم موو کر سکتے ہیں ان کو بیجنا گوڈز ہیں لیکن جو پیچھے دیوار ہے یا چھت ہے یہ چیزیں مووی بل نہیں تو جو مووی بل پروپٹی ہوتی ہے وہ ہمارے گوڈز کھلاتی ہیں اس کا مطلب جتنی بھی ہمارے ام مووی بل پروپٹی ہے اس کا مطلب کیا ہوا لینڈ اینڈ بیلڈنگ لینڈ اینڈ بیلڈنگ یہ جو لینڈ اینڈ بیلڈنگ ہے یہ ہیں ہمارے ام مووی بل پروپٹی یہ ہل نہیں سکتی کیا یہ پوسیبل ہے آپ کو جی آپ کا گھر کراچی میں ہے اور آپ نے لہور شفٹ ہونا ہے آپ گھر کو اٹھاؤ گے پیک کرو گے لہور لگے یہاں پھینک دو گے کیا آپ گھر کو موو کر سکتے ہو آپ لینڈ کو موو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تو یہ جو ام مووی بل پروپٹی ہے جس کو آپ موو نہیں کر سکتے اس کو ہم سیلز ٹیکس میں گوڈز ہی کنسیڈر نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ گھر بیچ رہے ہو مکان بیچ رہے ہو دکان بیچ رہے ہو فلیٹ بیچ رہے ہو پلوٹ بیچ رہے ہو اس کے اوپر کوئی بھی سیلز ٹیکس چارج نہیں ہو رہا ہوتا تو پروپٹی مطلب لینڈ بیلڈنگ پلوٹ دکان فلیٹ کوارٹر انکیو بیچنے کے پر سیلز ٹیکس چارج نہیں ہو رہا ہوتا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکشنیبل کلیم ایکشنیبل مطلب کیا ہوتا ہے ایکشنیبل کلیمز ہوتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا ڈسکاؤنڈ کوپونز وغیرہ کہ یار یہ ڈسکاؤنڈ کوپون لے لو کل آنا ہم آپ کو ڈسکاؤنڈ دے دیں گے سنا ہوگا آپ نے اکثر شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں ڈسکاؤنڈ کوپونز کے وغیرہ کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ نہیں ڈسکاؤنڈ کوپونز وغیرہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے آپ کو اب یہ ڈسکاؤنڈ کوپونز وغیرہ ملتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک کوپون ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کل کو ہمارے پاس آئیں یہ ڈسکاؤنڈ کوپون ہمیں شو کریں ہم آپ کو ڈسکاؤنڈ دے دیں گے ایسا ہی ہوتا ہے اب یہ ڈسکاؤنڈ کوپون ایک ایکشنیبل کلیم ہے کہ آپ یہ کوپن دکھا کے اس کے اکشن کروا سکتے ہیں ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں لیکن یہ ڈسکاؤنڈ کوپن دینا یہ گوڈز نہیں ہیں ڈسکاؤنڈ کوپن کے اوپر سیلز ٹیکس چارج نہیں ہو سکتا تو یہ ایکشنیبل کلینس میں کیا آتا ہے ڈسکاؤنڈ کوپنز اغیرہ ہوتے ہیں ڈسکاؤنڈ کارڈز اغیرہ ہوتے ہیں یہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے گوڈز کی ڈیفنیشن یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں باکہ ہم پھر انشاءاللہ منڈے کو کانٹینیو کر رہے ہوں گے تو گوڈز یہ چیز آپ نے بس یہا رکھنی ہے کہ گوڈز ہے کے نہیں ہے سپلائے ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ٹیکسیبل ہے کے نہیں ہے اس کے اوپر سیلز ٹیکس آپ نے چارج کرنا ہے تو یہاں تک ہم اپنی بات پر رکھتے ہیں منڈے کو پھر ہم دیکھیں کہ ٹیکسیبل گوڈز کیا ہوتی ہیں سپلائے چین کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ بروزے پیر مطلب آج ہماری آخری کلاس ہے بیفور رمضان تو نئے پاکستان کی آخری کلاس ہے منڈے کو ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ پرانے پاکستان میں تو پرانے پاکستان سے ہم منڈے کی کلاس کا آغاز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی سیریسنس مجھے شو کر رہی ہے میں ریکارڈنگ آف کر دوں گا اگر آپ لوگ سیریسنس نہ ہوئے تو لٹرلی میں ریکارڈنگ پروائیڈ کرنا آف کر دوں گا بعد میں آپ لوگ پھر روتے رہو گے اور یہ میں کر دیتا ہوتا ہوں کوئی سوال ہے تو پوچھیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم مائنڈ اپ کوئی سوال نہیں ہے جیسے جیسے کوئی مسئلہ ہوا آپ پوچھ لیجئے گا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں سیلز ٹیکس کی سیلز ٹیکس میں ہم نے انکم ٹیکس کی بات نہیں کرنی انکم جو ہے اس کا تعلق انکم ٹیکس کے ساتھ ہے اس کو یہاں بھی نہیں آئے گی یہاں پہ صرف سیلز کا کام ہو رہا ہے چیزوں کا بیچنا چیزوں اگر انکم کیا ہے کیا نہیں ہے وہ انکم ٹیکس میں بات کریں گے سیلز ٹیکس میں بات نہیں کریں گے کلیر ٹیک ہے انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ مجھے نا ویڈ سیپ کر دیں میں آپ کو ویڈ سیپ میں رسپاند دیں گا اللہ حافظ